دوستوں آج کی کلاس میں ہم جی کے کا پریکٹس سیٹ ڈسکس کریں گے اس میں جی کے کے امپورٹن انڈ کوششن ہوں گے ٹاپ کے کوششن ہوں گے کچھ ایسے پرس نہ ہیں جو کئی پریچھام پوچھے گئے ہیں سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے گا یہ کلاس اسپیسل بی ایٹ پرویس پریچھا دو ازار چوبیس کے لیے ہے تو سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے اگر کوئی کوششن نہیں آتا ہے اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو ریکشٹ اپ ایکٹ بتائے جائیں اسے بھی دیان سے سنیے گا اینڈ کلاس کنٹ میں اپنا اسکور جرور بتانا کہ آپ کے کتنے کوششن رائٹ نکلے چلیے سرو کرتے آج کی کلاس اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پیشٹ کے لیے انگور میں کونسا ایسٹ پایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے بتائیے انگور میں کونسا ایسٹ پایا جاتا ہے اوکجیلک ایسڈ لاکٹک ایسڈ ٹارٹرک ایسڈ اسکوروک ایسڈ اس پرکار سا اپسن سے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے گا بیار گوڑ دوستوں سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر پیشٹ کے لیے انگور میں کونسا ایسٹ پایا جاتا ہے آپسن کو پڑھ دی 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 اس کے بعد یہ آنسر کریے گا سی جیل کی پریچھا پوچھا ہوا کوششن ہے بیلکول اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا آپسن دیئے گئے ہیں اوکجیلک ایسڈ لاکٹک ایسڈ ٹارٹرک ایسڈ اسکوروک ایسڈ اس پرکار سے آپسن سے بہت اچھے گوڑ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا کریکٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا ٹارٹرک ایسڈ اسی کریکٹ آنسر ہوگا یہ آپسن ایمبر سیس کا رائٹ آنسر ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا انگور میں ٹارٹرک ایسڈ پائے جاتا آپسن ایمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا باقی اگر ہم آپسن کی بات کریں اوکجیلک ایسڈ ٹاماتر میں پائے جاتا ہے لاکٹک ایسڈ کھٹے دودھ میں پائے جاتا ہے اسکوروک ایسڈ بیٹامین سی کا کیمکل نیم ہوتا ہے چاروں آپسن کو یاد رکھے ایمپورٹنٹ ہے پریچھا کی درشتی سے جس نے بھی کوششن ایمبر پرشت کا آپسن ایمبر سی بھی ان کا سیود تر ہے یا آپسن ایمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا باری گوڈ بہت اچھے آر ایس گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن ایمبر دو کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن ایمبر دو کے لیے آپ کو بتانا ہے سی بی رمن کو نوبل پرائج کم ملا تھا سی بی رمن پہلے بھارتی وقتی ہیں فیجکس کے چیت میں نوبل پرسکار پرابٹ کرنے والے ابھی آپ کو بتانا ہے سی بی رمن کو نوبل پرائج کم ملا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا 1913 میں 1930 میں 1998 میں یا پھر 1979 میں اس پرکار سر اپسن سے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا باری گوڈ دوستوں تو اس کا رائٹ آنسر آفن ایمبر بھی ہوگا 1930 میں اس آفن ایمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے 1930 میں سی بی رمن کو فیجکس کے چیت میں نوبل پرائج ملا تھا امپورٹنٹ ہے پریچھا کی دشتری سے یہ پہلے بات ہی بیکتی ہیں جن کو فیجکس کے چیت میں نوبل پرائز ملا تھا اسے آپ لوگ یاد رکھئے امپورٹنٹ ہے بیری گوڑ دوستوں اس کا انصر کریے کوششن نمبر تین کے لیے سب اس کا انصر کریے کوششن نمبر تین کے لیے تھے ہم کس راج کا لوگ پری نہیں رہتے ہیں اس کا رائٹ انصر کیا ہوگا جسنا بھی لائک سیزن کو لائک نہیں کیا لائک کیجئے سیر کیجئے گا چینل پر نئی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آئکن کو اپریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں تھے ہم کس راج کا لوگ پری نہیں رہتے ہیں گجرات مڑیپور کیرل نن آب دی جن میں سے کوئی نہیں اس پرکار سے آپسن سے اس کا رائٹ انصر کیا ہوگا بہت اچھے گوڑ انصر سبھی لوگ دیجئے اس کا رائٹ انصر آپسن ایمبر سی ہوگا کیللا کا کشن نے بھائکٹ آنسر ہے آئکے بڑھتے ہیں دوستو اس کا انصر کریے کشن نمبر پور کے لیے سب اس کا انصر کریے اس کا رائٹ انصر کیا ہوگا بیٹ گوڑ دوستو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اپسن نمبر بی نیسانی با جی یا اپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے یہ بھارت کی ہیں اور سوٹنگ سے سمبن دیتے ہیں تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 4 کا اپسن نمبر بی دیا ان کا سیوت تر ہے یا اپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا منو بھا کر سوٹنگ سے سمبن دیتے ہیں بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا جس نے بھی کوششن نمبر 4 کا آپ سے نمبر بی ریاں ان کا سیوتر ہے یا آپ سے نمبر بیس کا رائعٹ آنسر ہوگا سوٹنگ کریکٹ آنسر ہے ہاب سے نمبر بیس کا رائعٹ آنسر ہوگا آپ سے نمبر بیس کا رائعٹ آنسر ہوگا پردار چٹانوں کو آپ سعادی چٹانوں کی نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ کوئلہ ہے پردہ چٹانوں پائے جاتا ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا یا آپ سے نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر فائب کا آپ سے نمبر بی دیا ان کا سہی اتر ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا بیری گوڈ بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں بیری گوڈ دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سکس کے لیے جغرافی سمندیت کوششن ہے اچھا کوششن ہے بہت سی پریچھام پوچھا ہوا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے تمیل نارڈو آن پردیس کے تٹ کا نام کیا ہے سبی اس کا آنسر کریے جو تمیل نارڈو اور آن پردیس کا تٹ ہے اسے کس نام سے جانا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے گوڈ پہلے آپسن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجیم آنسر نہیں دینا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیری گوڈ دوستوں اس کا کریکٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کورو منڈل یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے تمیل نارڈو اور آن پردیس کے تٹ کو کورو منڈل کہا جاتا ہے آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 6 کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سیود تر ہے یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا کورو منڈل کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بیری گوڈ بہت اچھے اس کا راٹ آنسر لابства نمبر 들어가 tomo mandal correct آنسر ہے بیری گوڈ اس کا آنسر کریئے qs7 کیلئے سور دیت کا آنسر کریئے qs7 میں مابتے ہیں اس کا راٹ آنسر کیا ہوگا سور دیت کا آنسر کریئے qs7 کا مگا وائٹ میں کیا مابتے ہیں بھوکم کی تیپطا جنسنکیا گونات سafterWhich Crash سٹی دائیہ کی جھمتا کمپیوٹر کی سمرتی جھمتا اس برقار سے آپسن سے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر سیون کا آنسر سبھی لوگ دیجئے اور جلدی سا آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر ڈی ہوگا کمپیوٹر کی سمرتی چھنٹا میگا بائٹ میں محاپی جاتی ہے تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر سیون کا آپ سے نمبر ڈی دیا ان کا سیوتر ہے یا آپ سے نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں بیری گوٹ دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر آٹ کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارت میں سب سے ادھک گیاہوں کا اتبادن کہاں پر ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت میں سب سے ادھک گیاہوں کا اتبادن کہاں پر ہوتا ہے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے بہت اچھے پنجاب ہریاڑا اتبیردیس یا پھر مدیردیس میں اس پرکار سے آپسنز ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیری گوٹ دوستوں گوڈ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا اتبیردیس میں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا بھارت میں سب سے ادھک گیاہوں کا اتبادن اتا پردیس میں ہوتا ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نائن کے لیے اچھا کوششن ہے آپ کو بتانا ہے بارتی سمدان کا کون سانچید راشت پتی اور اپرایشت پتی کی سبھت سے سمبھن دیت ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے تو سبھی آپسنز کو پڑھ لیجیے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد واجی میں آپ کو آنسر نہیں رہنا ہے آپ کو بتانا ہے بارتی سمدان کا کون سانچید راشت پتی اور پراشت پتی کی سبھت سے سمبھن دیت ہے اس کا کریٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے تو اس کا رائٹ آنسر اپسن ایمبر سی ہوگا راشت پتی کی سبھت سے سمبھن دیت ہے راشت پتی کی سبھت سے سمبھن دیت ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا یہاں سے آپ کے دو کوششن کمپلیٹ ہوئے اگر پوچھا جائے راشت پتی کی سبھت سے سمبھن دیت ہے انوچھے سکٹی نائن کس سے سمبن دیت ہے اور پراشت پتی کی سبس سے سمبن دیت ہے تو یہاں سے آپ کے دو کوششن کمپلیٹ ہوئے اسے آپ لوگ یاد رکھیں بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے آپ کو بتانا ہے انتار آج جی پرست کی ستھاپنا کروئی تھی پہلی بار اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جندی سے آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے انتار آج جی پرست کی ستھاپنا کروئی تھی یہ پوچھایا کوششن تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر بھی ہوگا اٹھائیس مئی انیس سو نبے میں یا آپ سے نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے اٹھائیس مئی انیس سو نبے میں انتار آج جی پرست کی ستھاپنا ہوئی تھی تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا یا ساپسے نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر ٹین کا آپسے نمبر بی دیا ان کا سیود تر ہے یا ساپسے نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا چل گئے آنگے بڑھتے ہیں بہر گرد دوستوں اس کا انسر کریے کوششن نمبر گیار اگلی ہے اتیاز سے سمبندید کوششن ہے سب اس کا انسر کریے کوششن نمبر گیار اگلی ہے انگریجوں کا پینسنر بننے والا پہلا مغل ساسک کون تھا اتیاز سے سمبندید کوششن ہے اچھے کوششن ہے آپ کو بتانا ہے انگریجوں کا پینسنر بننے والا پہلا مغل ساسک کون تھا سالم دھتی اکبر دھتی آلم گیر دھتی نن آب دی جن میں سے کوئی نہیں تو اس پرکار ساپسن سے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر گیار اگلی ہے بہر گرد دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا سالم دھتی آپسن نمبر اے ہوگا صاحہ آلم دھتی انگریجوں کا پینسنر بننے والا پہلا مغل ساسک تھا آپسن نمبر اے ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر گیارہ آپسن نمبر اے دیا ان کا صحیح уتر ہے آپسن نمبر اے ہوگا سالم دھتی کریکٹ آنسر ہوگا بہر گوڈ بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بارک لئے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بارک لئے ماتمہ گاندی راشتی سمدری ادھیان کہاں استے تھے CHSL کی پریچھا پوچھا ہوا کوششن ہے بیلکل اسی پرکار سے پوچھا گیا تھا اس کا راعت آنسر آپ کو بتانا ہے ماتمہ گاندی راشتی سمدری ادھیان کہاں استے تھے تو اس کا راعت آنسر option number D ہوگا port ویلئر میں یا option number D اس کا راعت آنسر ہوگا port ویلئر اند مان نکو بار دیپ سمو کی راد دانی ہے اور port ویلئر میں ماتمہ گاندی راشتی سمدری ادھیان استے تھے اس کا راعت آنسر ہوگا اس نے بھی question number 13 کا option number D دیا ان کا صحیح اتھر ہے یا option number D کا راعت آنسر ہوگا question number وارہ آئیے اب ہے question number 13 سب اس کا آنسر کریے question number 13 کے لئے پہلے question کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے بھارت میں برچھا روپڑ عصہ بن محصہ کے جنمداتہ کون ہے اس کا راعت آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے بھارت میں بن محصہ کے جنمداتہ کون ہے اس کا راعت آنسر کیا ہوگا ماتمہ گاندی بنوبا بھابے کم مونسی یبال لال نہرو اس پرکار سے آپسن سے تو question number 13 کا correct answer کیا ہوگا very good اس کا راعت آنسر option number C ہوگا کم مونسی یا option number C اس کا راعت آنسر ہوگا C correct answer ہوگا بھارت میں برچھا روپڑ عصہ بن محصہ کے جنمداتہ کم مونسی ہے تو اس کا راعت آنسر ہوگا جس نے بھی question number 13 کا passenger number C ان کا سہیت تہر ہے یا option number C اس کا راعت آنسر ہوگا بہت اچھے اس کا آنسر کریے question number 14 کے لئے آپ کو بتانا ہے مانو بکاز سوچکانک کون جاری کرتا ہے اس کا راعت آنسر کیا ہوگا جو مانو بکاز سوچکانک ہوتا ہے اسے کون جاری کرتا ہے اس کا راعت آنسر کیا ہوگا سبی اس کا آنسر کریے question number 14 ہے یہ بہت اچھے very good دوستان اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا یو این ڈی پی کون جاری کرتا ہے یو این ڈی پی جاری کرتا ہے مانو بکاس سوچکا ان کو تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر پورٹین کا آپسن نمبر بی دیا ان کا سیود تر ہے یا آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے چل یہاں گے بڑھتے ہیں بیرگ گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پپٹین کے لیے گوارٹی کس ندیک کنارے ستے تھے سبھی جلدی سے بتائیے گوارٹی کس ندیک کنارے بسا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اگر پوچھا جائے گوارٹی کس راج میں ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا اسم میں ہے گوارٹی ابھی آپ کو بتانا ہے گوارٹی کس ندیک کنارے بسا ہے گنگا یمنا برمپت یا پھر نرمیڈا تو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا برمپت ہے آپ آپسے نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہوگا گنپ فتنندی کنارے بچا ہے گوارٹی سیز کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے retrouver گوشن نمبر سولہ کا آپسے نمبر سیریہ ان کا سید تطرہ ہے بیری گوڈ ابھی اس کا آنسر کریے سب ہی جلدی سن آنسر کریے آپ کو بتانا ہے نم نے اتیاس کاروں میں کس نے اکبر کو اسلام کا ستروں کہا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے کس اتیاس کار نے اکبر کو اسلام کا سترو کہا تھا اس کا رائٹ انسر کیا ہوگا احتیاط سے سمندیت قوشن ہے یہ تو سب اس کا انسر کریے قوشن مبر سولہ گلئے بیری 굿 دوستوں اس کا رائٹ انسر آپسہ نمبر آپسہ نمبر بعد آینی کورٹ انسر ہوگا بدعاوینی نے اکبر کو اسلام کا سترو کہا تھا تو 20 کا رائٹ آنسر ہے Bی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اس نے بھی کوششن نمبر 16 کا عوضہ نمبر B دیا ان کا سیوت تر ہے یا اس عوضہ نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے بدعاوینی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہت اچھے چلی جانگے بڑھتے ہیں بیڈی گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 17 کے لیے سیر ساہ کے بچپن کا نام کیا تھا آپ کو بتانا ہے سیر سا کے بچپن کا نام کیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹین کے لیے بیرگوٹ دوستوں آپ کو سیر سا کے بچپن کا نام بتانا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا فرید خان یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا فرید خان سیر سا کے بچپن کا نام تھا تو آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر سیونٹین کا اوپسن نمبر اے دیا ان کا صحیح اتر ہے یا تو اوپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا فارید خان کریکٹ آنسر ہوگا بہر گوڑ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر اوپسن نمبر اے ہے بہر گوڑ دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ایٹین کے لیے مڈائی نامک جنجاتی پر مکھتا کس رات سے سمبن دیت ہے پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھئے گا اگر پوچھا جائے پریقشہ میں مڈائی کیا ہے تو یہ جنجاتی پر مکھتا کس رات سے سمبن دیت ہے تمیل نادو 36 گرڈ ماشل پردیس یا پھر ترپورا اس پرکار سے آپسن سے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر ایٹین کا اس کا کریکٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا 36 گرڈ کیا کریکٹ آنسر ہے مڈائی نامک جنجاتی پر مکھتا 36 گرڈ سے سمبن دیت ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر ایٹین کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سہی اتر ہے آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا 36 گرڈ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہت اچھے بیرگ گوڈ چلی آنگے بڑھتے ہیں سویس کا آنسر کریے کوششن نمبر نانٹین کے لیے سویس کا آنسر کریے کوششن نمبر نانٹین کے لیے سیبا جی کے سامراج کی رات دانی کیا تھی آپ کو بتانا ہے سویس کا آنسر کریے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بیس کے لیے سویس کا آنسر کریے کوششن نمبر بیس کے لیے کس راج میں بنوں کا سربوچ پرسہت ہے اس کا آنسر کیا ہوگا سویس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے کس راج میں بنوں کا سربوچ پرسہت ہے اڑانچر پر دیس اتف دیس میجورم یا پھر اصن تو اس پرکار سے آپسن سے سوی آنسر کریے کوششن نمبر بیس کے لیے اچھے کوششن ہے اس حسنی کی بہت سی پریچھام پوچھا ہوا کوششن ہے آپ کے بھی ایک جام میں پوچھ سکتے ہیں اس کا رائٹ آنسر اس کا آنسر کریے کسی نمبر 21 کے لیے سویس کا آنسر کریے کسی نمبر 21 کے لیے پہلے کسی نمبر 21 کے لیے اس کے بعد آنسر کریے سیبا جی کا جنم کب ہوا اور انہوں نے چھت پتی کی اپادی کب دارت کی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے سیبا جی کا جنم کب ہوا تھا اور سیبا جی نے چھت پتی کی اپادی کب دارت کی تھی تو سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی ون ہے بیری گوڈ دوستوں گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر ڈی ہوگا یا آپسن ایمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہے اب لوگ یاد رکھے گا سیوہ جی کا جنم کب ہوا تھا سیوہ جی کا جنم ہے سولہ سو ستائیس میں ہوا تھا کب ہوا تھا سیوہ جی کا جنم سولہ سو ستائیس میں ہوا تھا اور سیوہ جی نے سولہ سو چوہتر میں چھت پتی کی اپادی دارت کی تھی تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا یا ساپسے نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کس کا اپسے نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے سب ہی جلدی سے آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی اس کا آنسر کریے گا بھارت میں تماکو کے پرچلن کا سرے کسے دیا جاتا ہے سب ہی اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہر گر دوستوں آپ کو بتانا ہے بھارت میں جو تماکو کا پرچلن ہے پرچلن کا سرے کسے دیا جاتا ہے انگریجوں کو پرتگالیوں کو دچوں کو या फिर फ्रांसीसियों को इस प्रकार सो उप्संस है इसका right answer क्या होगा बहुत अच्छे तो इसका right answer ओफ्से निम्हेर भी होगा पृत गालियों को या आपसे निम्हेर 20 का right answer है वारत में तमाकु के फ्रेचलन कहस्रे پرتگالیوں کو دیا جاتا ہے پرتگالی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 22 کا آپسہ نمبر بھی دیا ان کا صحیح اتر ہے آپسہ نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا پرتگالیوں کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے اسی پرکار سے آنسر کریے یا سمی راج اب اس کا آنسر کریے سب اس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے بھارتی سمدان کا کون سنوچید انتاراشتی سانتی اور سرکشا کو بڑھاوہ دینے سم desses ہے اس کا راعت آنسر کیا ہوگا بارتی سمدان کا کونس اینوخت انتر آشٹی سانتی اور سرکچہ کو بڑھاوہ دینے سم دیں سم دیں اس کا راعت آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا اینوخت دیکھی ago Evil 70 اور سرکچہ کو بڑھاوہ دینے سم دیں تو 20 کا راعت آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 43 کا آپسن نمبر بھی گیا ان کا سیوتر ہے حالی اپسن نمبر 20 کا راعت آنسر ہوگا چل یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے سب 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 اس کا آنسر کریے گا بیرگوڑ دوستوں پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے پریچہ میں کوششن ٹوچھا جاتا ہے گانڈی اربین سمجھا ہوتا کب گا تھا تو آپ لوگ یاد رکھے گا پانچ مارچ انیس سے کٹیس میں میں گانڈی اربین سمجھا ہوتا گیا تھا ابھی آپ کو بتانا ہے کس سے سماندے تھے پوچھا جاتا ہے پریچہ میں گانڈی اربین سمجھا ہوتا اور کس نام سے جانے جاتا ہے آپ لوگ یاد رکھے گا گانڈی اربین سمجھا ہوتا کو Deathly Pact کے نام سے بھی جانے جاتا ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کس سے سماندے تھے سب نے ابھی جاندولن تو اس کا آنسر ہے پریچھا نمبر اس کا آنسر ہوگا تو اس نے بھی کوششن نمبر 24 کا آپسہ نمبر بھی دیا ان کا صحیح اتتر ہے یا تو آپسہ نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 25 کے لیے سب ہی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 25 کے لیے کتھک کلی نم نمہ سے کون سے راج کا ساستری نردت ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کتھک کلی کس راج سے سمبندت ہے سب ہی اس کا آنسر کریے بہتر دوستوں بہت اچھے آنسر سبھی لوگ دیجئے آپ کو بتانا ہے کتھک کلی کس راج سے سمبندت ہے مکتہ ایک کلاسکل آنسر ہے بھارت کا کیرل کرناٹ کا بنگال یا پھر پنجاب تو اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر اے ہوگا کیرل آپسہ نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے کتھک کلی کیرل سے سمبندت ہے آپسہ نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ونٹی سکس کے لئے آپ کو بتانا ہے 2018-57 میں اب بھارت میں قرانتی ہوئی تھی اور سمیب بیٹین کا پردہان منطری کون تھا سب اس کا آنسر کریے گا سب ہی آنسر کریے آپ کو بتانا ہے MARY 17-57 کی قرانتی کی دوران بیٹین کا پرائم منیسٹر کون تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی آنسر کریے کوششن نمبر 26 کے لئے اس کا رائٹ آنسر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے گوڑ بہت اچھے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا چل یہاں گی بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی سیبن کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی سیبن کے لیے احتیاط سے سمجھ دیت کوششن ہے بکسر کا یود کب ہوا تھا سترہ سو چونسٹ میں ہوا تھا انگریجی سینہ کا نیترت تو کس نے کیا تھا سب اس کا آنسر کریے گا پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھیں پریقشہ میں اس پرقار سے کوششن پوچھا جاتا ہے بکسر کا یود کب ہوا تھا تو آپ لوگ یاد رکھئے گا سب م�یدو گوا� تھا اور بکسر کی یود میں انگریجیسو شنہ کا نیترت تو کس نے کیا تھا گولٹ اس کا راٹ آنسر کوسن نمبر ٹونٹی سی ہوگا ہکٹر منورو نے یاس آنسر کا راٹ آنسر ہوگا کس نے نیترت کیا تھا انگریجی سینہ کا ہکٹر منورو نے کیا تھا بکسر کے عدد میں تو سیس کا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی question number 27 کا option number سیریا ان کا سیوتر ہے اس کا answer کریے question number 28 کے لیے what is our capital of Syria Syria کی رات دھانی کیا ہے Syria کی رات دھانی کا نام بتائیے سب اس کا answer کریے بہت اچھے good اس کا رائٹ آنسر option number 2 ہوگا دمیسکس اس کا رائٹ آنسر ہے دمیسکس سیریا گرات دھانی ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی question number 28 کا option number 2 دیا ان کا سیوتر ہے جسا option number 20 کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا answer کریے question number 29 کے لیے سب اس کا answer کریے question number 29 کے لیے آپ کو بتانا ہے سور منڈل کا سب سے چھوٹا پگرہ کونسا ہے یہ اچھا question ہے یہ بھی question بہت سی پریقشام پوچھا ہوا question ہے تو اس کا رائٹ آنسر بتائیے بہت اچھے آپ کو بتانا ہے سور منڈل کا سب سے چھوٹا پگرہ کونسا ہے اس کا رائٹ آنسر option number 2 ہوگا دی موس یا option number 20 کا رائٹ آنسر ہے دی موس منگل کا پگرہ ہے اور یہ سور منڈل کا سب سے چھوٹا پگرہ ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہوگا جسنا بھی question number 29 کا option number 2 دیا ان کا سیوتر ہے یا option number 20 کا رائٹ آنسر ہوگا چلے یہاں ہوں گے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number 30 کے لیے سب اس کا answer کریے question number 30 کے لیے آپ کو بتانا ہے بانی جیو سرکچہ ادنیم پارت کب ہوا تھا سب اس کا answer کریے گا بیر گوڈ دوستوں بیر گوڈ آپ کو بتانا ہے بانی جیو سرکچہ ادنیم کب پارت ہوا تھا اس کا رائٹ آنسر option number 3 ہوگا 1972 میں یا option number 3 کا رائٹ آنسر ہے انہیں سو آتر میں بانی جیو سرکچہ ادنیم پارت ہوا تھا تو اس کا رائٹ آنسر option number 3 ہوگا سبھی نے correct answer دیا اس بار بہت اچھے اس بار آپ سبھی کے رائٹ آنسر ہیں C correct answer ہوگا اس کا اس کا answer کریے question number 31 کے لیے آپ کو بتانا ہے سوار منڈل کا سب سے بڑا گرہ کونسا ہے ابھی پوچھا گیا تھا سب سے چھوٹا اپا گرہ اور اب اس question میں پوچھا گیا ہے سوار منڈل کا سب سے بڑا گرہ کونسا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا uranus, سکر, breast pad یا پھر sunny اس پھکار سے options ہیں سبھی اس کا answer کریے question number 31 کے لیے اس کا رائٹ آنسر option number 3 ہوگا breast pad یا سب سے نمبر 3 اس کا رائٹ آنسر ہے کیا correct answer ہوگا C correct answer ہوگا سوار منڈل کا سب سے بڑا گرہ breast pad ہے تو اسید کا رائٹ آنسر ہے بہت اچھے اس کا answer کریے question number 32 کے لیے بیس کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل کونسا ہے سبھی اس کا answer کریے آپ کو بتانا ہے breast کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل کا نام اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اگر پوچھا جائے پریچہ میں بھارت کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل کونسی ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا چلکا لیک کونسی چلکا لیک ایک لیگون جھیل ہے بھارت کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل ہے اب دوسرا question پوچھا جائے گا چلکا لیک ہے کہاں پر یہ اوٹسام ہے اور اب اس کا answer کریے گا very good دوستوں good اس کا رائٹ آنسر option number b ہوگا caspian saagr yes option number b اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل caspian saagr ہے 20 کا رائٹ آنسر ہوگا اس نے بھی question number 32 کا option number b دیان کا سیود تر ہے yes option number 20 کا رائٹ آنسر ہوگا caspian saagr correct آنسر ہوگا چلکا لیکن بڑھتے ہیں بہت اچھے very good دوستوں اس کا answer کریے question number 33 کے لیے انتراشتی تیتھی ریکھا کسے کہتے ہیں تو اس کا answer کریے کہ انتراشتی تیتھی ریکھا کسے کہا جاتا ہے اس کا right answer بتائیے very good دوستوں good اس کا right answer option number c ہوگا 180 degree دیس آنسر کو yes option number c اس کا right answer ہے انتراشتی تیتھی ریکھا 180 degree دیس آنسر کو کہتے ہیں تو اس کا right answer ہوگا جس نے بھی question number 33 option number c بھی آنکا سیود تر ہے یا option number c اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کرئیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبی آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد آنسر کرئیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے ٹیٹی کا آگا جیل کہاں پر رہتے تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے گا بہر گوڑ دوستوں سبیس کا آنسر کریے آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے ریکھیں اس کا آنسر آپسن نمبر اے ہوگا بولیبیا اور پیرو میں آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا option number a correct answer ہوگا آپ لوگ یاد رکھیں ٹی ٹی کاق reel پیروی پہنچتے تھے so option number is option number a بہت اچھے چلی ہیں آن کے بڑھتے ہیں very good دوستوں خینا Research question number 35 سب اس fist question number 35 خیلی題 اچھاrices 問답 کوہ پتھر کیسے کیا ہوگا سب beat cut xer کریئے گا سب اس کا آنسر کری�� question number 35 کہ لیے آپ کو بتانا ہے چونہ پتھر کیس کا کہہ ترول ہے سنگ مرمر کا سیلیٹ Lav protein اس پرکار سے option مرکا جسے سوڑی س pentru enam سوڑی ایک من سوڑا اگر سب ہے تو دو سست آپ سے نمبر سنگ کے لیے نومی گروہ line چونہ پتھر کا آپ سے پوچھا گیا تھا سنگ مرمر ہوتا ہے آپ اس کا رائٹ آنسر ہے ایک اوریکٹ آنسر ہوگا اس کا آپ لوگ یاد رکھئے گا جو سنگ مرمر ہے چونہ پتھر کا کا آنسر ہے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے کوششن نمبر 35 کا آپ سے نمبر ہے لیا ان کا سیوٹر ہے یا آپ سے نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے بہت اچھے اس کا عانصر کریے Q36 کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے سیسمو گرافی کس کا بجان ہے سبیت کا آنسر کریے کس کا آنسر کریے بیر گوڑ دوستان بہت اچھے سبیت کا آنسر کریے آپ سن کو پڑھ لی جائے اس کے بعد آنسر کریے جلد واجی میں آپ کو آنسر نہیں لینا ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سیسمو گرافی کس کا بجھان ہے تو اس کا راعت آنصر آپسہ نمبر بھی ہوگا بھوکم بی کریکٹ آنصر ہوگا کیا کریکٹ آنصر ہوگا بی کریکٹ آنصر ہوگا بھوکم کریکٹ آنصر ہے چل یہاں گے پڑھتے ہیں اس کا آنصر کریے کہشن نمبر 37 کے لیے سب اس کا آنصر کریے کہشن نمبر 37 کے لیے کس نے اقتاداری پرتھا چلائی تھی اتحال سے سنبندیت کوششن ہے تو اس کا راعت آنصر کیا ہوگا آپ کو بتانے ہیں دوست명이وں کس نے اقتداری پرثہ چلائی تھی اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا روز تگلگ نے محمد بن تگلگ نے یا پھر گایاسود دین بلون نے اس پرکار سے آپسن سے سب اس کا آنسر کریے بیٹو تگھنا اس کا آنسر ہے جس نے آپسن نے چیز کا آنسر ہوگا اقتداری پرثہ چلائی تھی چیز کا آنسر ہوگا جس نے بھی question number 37 کا option number C دیا ان کا سیود تر ہے یا option number C کا right answer ہوگا چلی یہ آنگے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number 38 کے لیے سبھی جلدی سے answer کریے question number 38 کے لیے magnetite کس کا اسک ہے سبھی بتائیے magnetite کس کا اسک ہے اس کا correct answer کیا ہوگا iron, copper, calcium یا پھر magnesium اس پرکار سے options ہیں اس کا right answer option number A ہوگا iron یا option number اس کا right answer ہے magnetite iron کا اسک ہے تو option number اس کا right answer ہوگا جس نے بھی question number 38 کا option number یہ دیا ان کا سیود تر ہے یا option number اس کا right answer ہوگا iron correct answer ہے very good دوستوں اسی پرکار سے answer کریے بہت اچھے سبھی نیا correct answer دیا very good اب اس کا answer کریے question number 39 کے لیے سبھی جلدی سے answer کریے question number 39 کے لیے آپ کو بتانا ہے جار کھنڈ کا گھن کب ہوا تھا اس کا right answer کیا ہوگا سبھی اس کا answer کریے جار کھنڈ کا گھن کب ہوا تھا سبھی اس کا answer کریے گا سبھی اس کا answer کریے آپ کو بتانا ہے جار کھنڈ کا گھن کب ہوا تھا اس کا right answer option number C ہوگا پندہ نومبر 2000 میں یا option number C اس کا right answer ہوگا پندہ نومبر 2000 میں جار کھنڈ کا گھن ہوگا تھا تو اسیس کا right answer ہوگا اب ایک question اور پوچھا جائے گا جار کھنڈ بھارت کا کونسا راج تھا کونسا راج ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا 28 راج جائے سب ہی یاد رکھئے جار کھنڈ وارد کا 28 راج جائے اور جو چھار کھنڈ کا گھٹھن ہے بیہار سے الگ ہو کر ہوا تھا آپ لوگ یاد رکھے گا کب ہوا تھا پندہ نومبر 2000 میں سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے سب اس کا آنسر کریے یا اگر پوچھا جائے 29 راج کون سا ہے وارد کا تو آپ لوگ یاد رکھے تیلنگانہ ابھی اس کا آنسر کریئے کوششن رینابر چالیس کیلئے آپ کو بتانا ہے سو روزٹیا کا اتفادن سب سے ادھیک بھارک کے کس راج میں ہوتا ہے اس کا رائٹ انسر کیا ہوگا ابھی اس کا آنسر کرویے گا سب سے ادھیک اتفادن کہاں پر ہوتا ہے گوجرات میں ہوتا ہے option number A اس کا رائٹہ answer ہوگا very good بہت اچھے very good دوستہ برتمان میں 28 راج ہیں بھارت میں برتمان میں کتنے راج ہیں 28 راج ہیں بھارت میں پہلے جمعوہین قسمیر بھارت کا راج تھا تب 29 راج تھے لیکن اب وہ ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا برتمان میں بھارت میں 28 راج ہیں اس کا رائٹہ answer option number A ہوگا گجرات میں سب سے ادھر سور ارجہ کا اتبادن ہوتا ہے تو option number A اس کا رائٹہ answer ہے اب اس کا آنسر کریے کسچن نمبر 41 کے لیے سب اس کا آنسر کریے کسچن نمبر 41 کے لیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے دیکھئے اتحاد سے سمجھنے دیت کسچن ہے پہلے کسچن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے نمیہ سے کون سا ایک استان دلی سلطنت کی الب کالین رات دانی رہا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے بیرگورد دوستان آپ کو بتانا ہے اس کا رات آنسر بتائیے اس کا رات آنسر ہوگا اس نے بھی کوششن نمبر 41 کا اپسن نمبر اے دیا انکہ سیوت تر ہے یا اپسن نمبر اے اس کا رات آنسر ہوگا 42 کے لئے انسر کریے سبیت کا انسر کریے کوششن نمبر 42 کے لئے پال بند کی ستھاپنا کس نے کی تھی کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے پال بند کی ستھاپنا کس نے کی تھی یوگیس بیری گوٹ سیما کاسی گوٹ آپ کا رائٹ انسر ہے آب سبی کریکٹ آنسر ہے مراج لیو ایکس وائی جیڈ آپ کا بھی رائٹ انسر ہے تو سبیت کا انسر کریے بیری گوٹ افسیک ترسہ رام کماری سبھی کے correct answer ہیں نہا آر ایس خاتون آپ سبھی correct answer ہیں نہا انس رنویجい رام کماری سبھی کے correct answer ہیں بری گوڑ اس کا right answer option number a ہوگا گوپال یا option number اے اس کا right answer ہوگا گوپال نے آپ لوگ یاد رکھے گا پال ونٹ کی اسٹاپ نہ کی تھی تو اس کا right answer option number a ہوگا بری گوڑ دوستوں سبھی نے correct answer دی ہیں آپ لوگوں نے کریکٹر آنسر دیئے رام بلاس امید بکرانت بیرگ گوڈ اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 43 کے لیے سازی کانت بیرگ گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 43 کے لیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سازی اس کا آنسر کریے گا بیرگ گوڈ دوستوں آپ کو بتانا ہے پہلے کوششن کو پڑھئے اس کے بعد آنسر کریے گا جلد بادی میں آنسر نہیں دینا ہے میاں کی ملہار کس کی رچنا ہے اس کے رچہتہ کون ہے سبھی جلدی سے آنسر کریے بیرگ گوڈ سبھی آنسر کریے گا بیرگ گوڈ دوستوں تو پہلے کوششن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد آنسر کریے آپ کو بتانا ہے راگ میاں کی ملہار کی رچہتہ کون ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا تانسین یا آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا تانسین نے رچنا کی ہے تو آپسن امبر رہاں آنسر ہے تان سین آقبر کے نورتنا اور میں ایسے ایک تھے یہ کبھی تھے تو اس کا رہاں آنسر آپسن امبر اے ہوگا جس نے بھی آپسن امبر اے دیا ان کا سہی عطتہ رہا یافت آپسن امبر اس کا رہا آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے آپسن امبر اے سب ہی جلدی سا آنسر کریے آپسن امبر اے بریがہاں لپو لیک درہ یہ کہاں پر رشتے تھے سبیز کا آنسر کریے لپو لیک درہ کہاں پر بریتز ہے سکhertz محتاج پرس کرنے imm quinz march al pides y croc me r me سبیز کا آنسر کریے question number 44 کے لیے آپ کو بتانا ہے لپو لیک درہ کہاں پر ہے سبیز کا آنسر کریے good اس کا نمبر بھی ہوگا آترا خند میں یعافترا نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا لپو لیک درہ اُترا خند میں اس ترہ 20 کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی question number 44 کے آفترا نمبر بھی دیا ان کا سہیت طرحے یا ساتھ نمبر بھی اس کا رعت آنسر ہوگا بھیری گوڑ بہت اچھے اترا کھنڈ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا سکیم کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا آنصر کریے کوششن نمبر پورٹی فائب کے لیے داروار سنگرالے کہاں پر ہے داروار میویم کہاں پر ہے اس کا رات آنسر کیا ہوگا ساویت کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے داروار سنگرالے کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو سب اس کا آنسر کریے رائٹ آنسر کریے گا نیو ڈیلی، ہریانڈا، پنجاب یا پھر راجستان اس پرکار سے آپسنس ہیں بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا ہریانڈا میں یا آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے دیروار سنگرانے، ہریانڈا میستے رہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوشش نمبر 45 کا آپسن نمبر بیریا ان کا سیوتر ہے یا ساپسے نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا ہریانڈا کریکٹ آنسر ہے اس کا بیری گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 46 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 46 کے لیے بھارت کے کس سہر کو پورو کا ایتھینس کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی اس کا آنسر کریے بتائیے دوستہ ہم بھارت کے کس سہر کو پورو کا ایتھینس کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پریاغ راج کو پٹنا کو مدرہی کو یا پھر کوچی کو اس پرکار سا اپسنس ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہے سبھی جلدی سے بتائیے بہت اچھے good ڈی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا نہ بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا رائٹ آنسر اپسن ایمبر سی ہوگا مدرہی یا اس اپسن ایمبر سیت کا رائٹ آنسر ہوگا مدرہی کو پوری کا ایسنس کہتے ہیں تو اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا اب دیکھئے دو کوششن آپ سے پرکش ہم پوچھے جائیں گے ایک تو کوششن پوچھا جائے گا مندرائی کس ندیک کنارے بسا ہے اگر پوچھا جائے مندرائی کس ندیک کنارے بسا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا وے گئی ندیک کنارے بسا ہے کس ندیک کنارے بسا ہے وے گئی ندیک کنارے بسا ہے مندرائی کہاں پر ہے مندرائی تمیل نادو کا ایک نگر ہے کہاں پر ہے تمیل ناڈو کا ایک نگر ہے ایک کوششن اور پوچھا جاتا ہے میناکچی مندر کہاں پر استید ہے میناکچی ٹیمپل کہاں پر ہے اگر پوچھا جائے میناکچی ٹیمپل کہاں پر ہے یہ بھی مندرہی میں استید ہے تو ان تین کوششن کو آپ لوگ یاد رکھیں امپورٹنٹ ہیں پریچہ کی درشتی سے جس نے بھی کوششن نمبر 46 کا آپسن نمبر سی بھیا ان کا سیوتر ہے جس آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے بہت اچھے بہت دوستوں اسی پرکار سے آنسر کریے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 47 کے لیے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 47 کے لیے آپ کو بتانا ہے چھار کھنڈ کا سب سے اونچا سکھر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت دوستوں سب سے اونچا سکھر بتانا ہے جھار کھنڈ کا اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبری ہوگا پارسنات جس نے بھی کوششن نمبر 47 کا آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 48 کے لیے آپ کو بتانا ہے گانا پکچی بیار کہاں استدھے سویس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے سویس کا آنسر کریے گا گانا پکچی بیار کہاں پر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 49 کے لیے جا ویویتہ دباس کا منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ایک دباس سے سمبندت کوششن جرور پوچھا جائے گا پریقشہ میں امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے جا ویویتہ دباس کا منایا جاتا ہے 22 مارچ کو 22 مہی کو 30 جون کو یا پھر 16 اپریل کو اس پرکار سے آپسن سے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا 22 مہی کو یا آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا جا ویویتہ دباس منایا جاتا ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا اس کا جس نے بھی کوششن نمبر 49 کو آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے یا آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے 56 کوششن ہوں گے آج کی گلاس میں 56 کوششن ہے ابھی 7 کوششن اور بچے ہیں اس کا آنسر کریے سویس کا آنسر کریے کوششن نمبر 50 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ساؤتھ کوریا کی کرنسی بتائیے ساؤتھ کوریا کی آپ کو کرنسی بتانی ہے سویس کا آنسر کریے بیرگ گوڑ دوستوں بہت اچھے سویس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے ساؤتھ کوریا کی کرنسی پاؤنڈ وان یورو یا پھر ٹرنک سویس کا آنسر کریے جلدی سے بیرگ گوڑ دوستوں ساؤتھ کوریا کی کرنسی بتائیے گا آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد بھی آنسر کریے آنسر آپ سے نمبر بھی ہوگا بون یا آپ سے نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے ساؤتھ کورین بون ساؤتھ کوریا کرنسی ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا ایک کوششن آپ پوچھا جاتا ہے پریچہ میں پوچھا جاتا ہے ساؤتھ کوریا کی رات دانی تو آپ لوگ یاد رکھے گا ساؤتھ کوریا کی رات دانی سیول ہے کیا ہے دوستہ سیول ساؤتھ کوریا کی رات دانی ہے اسے بھی آپ لوگ یاد رکھئے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 51 کے لیے سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر 51 کے لیے آپ کو بتانا ہے کس نے اپنی رات دانی مرسدہ باز سے مونگیر استانتریت کی تھی اس کا رات آنسر کیا ہوگا سبیس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 51 کے لیے آپ کو بتانا ہے کس نے اپنی رات دانی مرسدہ باز سے مونگیر استانتریت کی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبی اس کا آنسر کریے علی وردی خان سراج الدولہ میر جعفر یا پھر میر قاسم اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا میر قاسم یاس آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا میر قاسم نے اپنی رات دانی مرسدہ بازتے منگیر استانتریت کی تھی ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر پپٹی ون کا آپسن نمبر ڈی دیا یاس آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی مانسر نہیں دینا ہے آپ کو بتانا ہے ایسیا میں تیسرا سب سے ادھک آبادی والا ڈیس کونسا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے تو اس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے ایسیا میں تیسرا سب سے ادھک آبادی والا ڈیس اگر پہلا پوچھا جاتا تو اپنا دیس بھارت دیس میں بھی پہلے ستان پر ہے جنسنکیا کی درشتی سے تو ایسیا میں بھی ہوگا اور دوسرے ستان پر کون ہے چائنہ اور تیسرے ستان پر پوچھا گیا ہے تو انڈونیسیا کریکٹ آنسر ہوگا یا سابسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے انڈونیسیا آبادی کی درشتی سے دیسرے ستان پر ہے ایسیا میں تو دیس کا رائٹ آنسر ہوگا باقی انڈونیسیا ایسیا مہاندیب کے اندر گھت آتا ہے اور انڈونیسیا کی رات دانی جکارتا ہے پوچھا جاتا ہے پریچھا میں جس نے بھی کوششن نمبر 52 کا آفٹن نمبر ڈی دیا ان کا سیود تر ہے یا سابسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے سبھی نیا کریکٹ آنسر دیا سبھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 53 کے لیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا مہیو راجچی پریوجنا سے بھارت کے کن دو راجechوں کو لاب ملتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہے جو مہیو راجچی پریوجنا ہے کن دو راج therapies ہے اور کن دو راجون کو اس سے لاب ملتا ہے سبھی اس کا آنسر کریے گا بہرکت دوستوں آپسن کو پڑھ لیجیے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد بازی مانسر نہیں رہنا ہے بیار اتپر دیس پشچ مانگال احم بیشت مانگال جھارکھند یا پھر جھارکھند چل یہاں گے بڑھتے ہیں اس سے جو لاب ہے بیشت بنگول اور جھارکھنٹ کو ملتا ہے تو اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا صحیح کریکٹ آنسر ہوگا چل یہاں گے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے سویس کا آنسر کریے گرنا پریوجنا کس راج میں ہے سویس کا آنسر کریے گا سویس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے جو گرنا پریوجنا ہے کس راج میں ہے انتردیس میں مہاراشٹ میں اوٹسا میں یا پھر شتیس گڑ میں تو سبیس کا آنسر کریے اور جلدیس آنسر کریے دیکھیں اس کا آنسر ماہراشٹ میں گرنا پریوجنا تو بیس کا آنسر ہوگا ماہراشٹھ بارک کا ایک راج راتدانی ممبئی ہے کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے ممبئئی کو ساتھ ٹاپوں کہ سیر کی نام سے جانتے ہیں اس کے ساتھ ہی بھارت کا پرویشتوار بھی ممبئی کو کہا جاتا ہے بھارت کی آرثک رات دانی بھی ممبئی کہا جاتا ہے روی آئی کا ایڈ کوارٹر پوچھا جاتا ہے کہاں پر ہے ممبئی میں ہے ایس بی کا ایڈ کوارٹر بھی ممبئی میں استعد ہے اس کے ساتھ ہی آپ لوگ یاد رکھے گا بی سی سی آئی کا جو ایڈ کوارٹر ہے ممبئی میں استعد ہے اور ایک کوششن پوچھا جاتا ہے نابات کا ایڈ کوارٹر کہاں پر ہے تب بھی آپ لوگ یاد رکھیں ممبئی میں ہے اور اگر پوچھا جائے برت مان میں مہاراشتھ مکھ منتری کون ہے ایک ناسندے برت مان میں مہاراشتھ کے مکھ منتری ہیں تو اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر بھی ہوگا جو گرنا پریوجنا ہے مہاراشتھ میں ہے چل یہاں گی بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 55 کے لیے سبھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 55 کے لیے آپ کو بتانا ہے اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر کریے ممبئی کولکتہ دلی یا پھر پٹیالہ میں سبھی اس کا آنسر کریے گا گوڈ بیری گوڈ ڈی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا پٹیالہ اگر پوچھا جاتا کوششن سبھی بیان سے سنیے گا اگر پوچھا جاتا کوششن نیتا جی سواسچن بوس راشتی کھیل سنسان کہاں پر استے تھے وہ الگ کوششن ہے کھیل سنسان جو بھارت کا راشتی کھیل سنسان ہے پٹیالہ میں استے تھے اس کا نام ہے نیتا جی سواسچن بوس راشتی کھیل سنسان وہ الگ کوششن ہے اگر وہ کوششن پوچھا جاتا تو پٹیالہ میں استے تھے پنجاب کے یہاں پر کیا پوچھا گیا ہے ہوای اڈڈا کاں پر ہے جس کا نام ہے نیتہ جی سباش چن بوس انتا راشتی ہوای اڈڈا یہ کچھن پوچھا گیا ہے تو اس کا راٹ آنسر راکتہ نمبر بھی ہوگا کولکتہ میں کیا کریکٹ آنسر ہوگا یہ کریکٹ آنسر ہوگا کولکتہ میں ستہت ہے بیشٹ پنگول کی رہ دانی ہے کولکتہ اور یہی پر ہے نیتہ جی سباش چن بوس انتا راشتی ہوای اڈڈا اور اگر پوچھا جائے نیتا جی سبھاس چند بوس راشتی کھیل سمسطان کا آنس دیت ہے تب آپ لوگ یاد رکھئے گا پنجاب کے پٹیالہ میں دونوں الگ الگ کششن ہیں چل یہاں ہوں گی بڑھتے ہیں ایک کششن اور یہ والا کششن نمبر 56 ہے سب اس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے لوگ سبھا میں بپکچ کے پہلے نیتا کون تھے اس کا رات آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے گا اس کا آنسر کیا ہوگا ایک ایک گوپالن ایک ایک گوپالن لوگ سبھا میں بپکچ کے پہلے نیتا تھے تو اس کا آنسر ہوگا جس نے بھی کششن نمبر 56 کا آنسر کیا ان کا صحیح اتر ہے بہت اچھے بہت اچھے دوستوں سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اسے آپ لوگ یاد رکھے گا یہ اچھا کششن ہے کششن ہے کئی پریچھام پوچھا بھی گیا ہے لوگ سبھا میں بپکچ کے پہلے نیتا ایک ایک گوپالن تھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے دوستوں چلیے دوستوں آج کی گلاس منزے جی کے گا پریکٹس سیڈ ڈسکس کیا جس میں 55 کششن تھے سوری 56 کششن تھے آئی ہوپ آپ سبھی کو یہ کششن سمجھ آئے ہوں گے سو کلاس کو لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آئکن کو پریس کیجئے گا تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں گوڈ ڈیلی سام کو آٹھ بجے ڈیلی سام کو آٹھ بجے آپ لوگ یاد رکھئے گا جی کے جیس کی کلاس ہوتی ہے تو ڈیلی سبھی لوگ سیشن کو جوائن کیجئے انگلی کلاس ہوگی کل صبح دس بجے کل صبح دس بجے انگلی کلاس ہوگی چلیے پسند آئے لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آئکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیشن ہاتھ تک پہنچ سکیں چلیے تھنکیو گائز تھنکیو فور واشنگ